جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں غازی آباد کسی نے کروڑ نہیں سنے ویسے آپ ہر تھوڑی دیر بعد ایک علاقے کو پکڑ لیتے ہیں پہلے آپ باغنیاں کے بارے میں کہتے تھے اب آپ غازی آباد کے بارے میں کہتے ہیں یہ بغز پنو ہے جو بول رہا ہے نہیں ہے غازی آباد یہ صرف اس کی وجہ گروتانہ دینا ہماری ہور لمحیاں دیا انہوں اگر آباد ٹائم ہو تو آپ اور میں پروفیسر صاحب سے کلاس لے میرا تو تقریباً آٹھ داس سال کا تعلق ہے کوئی تعلق نہیں آج بھی ہم گاڑی میں تک آج بھی آج بھی ہم گاڑی میں تک دن آدن اسلام علیکم خبرہار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال باتین وزرات شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں موسیقار گھرانے موسیقا 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 خان صاحب آپ بتائیے کیا مسئلہ مچ بھی نہیں موسیقا 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 یہ دکھ سہا نہیں جائے یہ دیکھو کیا شاندار ٹھومری گا رہے ہیں اور حالات دیکھو ان کے سارا آدھے مرلے کے گھر میں رہ رہے ہیں کوئی گھر نہیں ہن میں یوکے چلیاں اوٹھے جا کے چار پنچ کنال دا کار لماں گا آپ اتنی ٹھنڈ سروائیو کیسے کریں گے وہاں کی اوٹھے ہو جی خوبصورے تھا میں سروائیو کر جائے گا اچھا آپ نے تصویر دیکھی ہے اب آس کیٹی پیاری ہے اوٹھے آپ اکانڈ ہوئی گی یار آپ تصویر دیکھ لیں کہیں ایسا نہ ہو کے بیچ میں سے پھر وہ جناب میرتے بہتباری ہے میں اپنے معاملی کی غلط رشتہ لیا سکنا چوننے جولکre پیاراں جناب اہ ا پنا کار لے گا اام آم آم جی بیٹا رنگ رہ گیا şeker فکر نہ کرو سب تم میرے پالر تو مally بلایا اسلام علیکم والیکم السلام کیا اللہ ٹھیک ہے آپ؟ یہ کیا آئیٹم ہے بھئی؟ میرا آپ نے بتایا نہیں دولہ کونے ہاں پیسے اب پتر ہے ایتر میں ایک در دیکھو اوہ نہ کریں، کون لگنڈیا دولہ؟ کوئی بھی نہیں لگ رہا تم سمجھ اے اجرام ڈیا، دبل ٹپ دینی ہے بچی نیو ٹھیک ہوگی آپ؟ کیا ہوگی؟ ہم تو سنگل ٹپ میں ہمار تو کام ہیں اچھے ایک تو بالڈا ہی کرنے اور کیا کیا کرنا ہے؟ اب میرا جڑا جڑا کچھ ہونا لاؤ سارا کچھ کر دے پتر ہے آپ کا تو کافی کچھ ہونے والا ہے آپ اتماس کے آتی ہونا نا مار کامتے لاغ دے مہتہ ہو دی یاد شہر و شہری بھی شروع کر دیتی ہے واہ واہ تجھے اب گھر میں لانے کا ارادہ کر لیا ہے آہاں واہ واہ تجھے اب گھر میں لانے کا ارادہ کر لیا ہے واہ واہ بھروسہ گال بن خود پر زیادہ کر لیا ہے آہاہ گال بن اللہ کاسمین صاحب مائن کریں گے کیا یہ؟ کاسمین صاحب جن کا شیر آپ نے توڑ دی ہے لیکن ایک بات ہے آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے کہاں یوکے سے خاتون مل گئیں؟ اوڈاک صاحب ہے شادی دفتر کنے بنے انہیں اوہ اللہ ماما جی میرا خیال ہے میریج بیروان یاگی جہے وہ ذرا ایکٹیف ہو جب ہو اللہ خیار تے رو بے میں ہمیں دیکھ دے آپ بلکل فریش کر دیتا میں بلان لگا آپ سے دھو بھو ایک رکھنا کی تھی آپ اچھے آگے پہ اندر آ جانگے پھر بیٹھو گے اچھے بیٹھو چھلے تاں چھلے کر کے مونڈے انگو بیٹھو آئی سیگا خیر ہو بے میں کے بسرچ بہا مورچچ نا بہا میڈم آؤ جی تسی بار کیوں کھلوتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام علیکم بہت خرم جنب لہم حلیق اللہ علیکم اسلام علیکم جی بلکل ٹھیکو ریشتیا کرونہ جی اللہ نے جانبی دینی مان سبھ مان سبھ مہینو بہت پیاری آپ کو بہت سوٹ کریں گی ان کا مزاہ بھی بہت اچھا ہے آپ کو یوں کے ساتھ لے جائیں گی آپ کو برٹیش پاسپورٹ بھی مل جائے گا لیکن میرے پیسوں کی بات کرنی تھی آپ سے کھیڑے پیسے کالے گھا کینے پیسے بترے پیسے جناب تو انہوں دے کتے آئے یہاں جون سے پیسے پہلے آپ نے دیئے تھے وہ ٹوکن منی تھی ابھی اور اماؤنٹ دینی ہے آپ نے اچھا ہور دینی ہے رشتہ تھا پکا نا جی رشتہ کنفرم ہے ٹھیکا اور کنے دینے ہے پانچ لاکھ دینا پڑے گا پانچ لاکھ کیوں کر رہے ہو شادی پانچ لاکھ کان سے لاؤ گے بہتا کی مسئلہ ہے ہولینڈ دیو شادی میں تسے اپنے واقف تاہ گئے ہاں کچھ پیسے پہلے تھوڑے میرے پاس کوئی پیسے نہیں پہلے دے دیں پہلی پہلی شادی ہے ان کی شادی کونسی بار بار ہو تیس دندگی میں میں یوکے جان دیا تو انہوں پانڈا ہوں دی شاکل جی باپس پہلی شادی ہے تو وہ کس میں سے ہوا ہے وہ وہ ہفری شادی تھی لیکن خان صاحب آپ کے بچے وہ ایک سیپٹ نہیں کریں گے کونڈ انہوں میں نے کھرنڈیا ہونے کی تو کرنے ہیں اللہ جی یہ گلتیں ساری کھول دیتی اسی اوڈا بھی تے ایک بیٹا ہے نا اچھا ہاں ایک بیٹے بس ہاں تو کوئی گل نہیں ہے باجی تسی کو یہ نا بوڈی پارٹ ٹیک کر لو پھرائے دا کم نہیں کر دا گردیوں نے فیل ہو چکے ہیں جناب سادی نالی چی ٹریفک بسی ہے نہیں آپ لوگ اتنے خلاف کیوں ہیں آپ بھی کر لیں آئیے میں کمیٹی ہزار پیا مینہ ہزار پیا مینہ پیسے تو ان پہنچ جائیں گے پیسے پہنچ جائیں گے ابھی آپ کے پاس cash نہیں ہے پیسے تو انہوں ہونی مبیل تو سینڈ کروا دنا جی بالکل ٹھیک ہے میڈم میری کمیٹی نگلی اگلے سال جی تسی ہی کوئی رشتہ زینج رکھنا ہے میرے ماں سے ہے جی جتنی چھوٹے آپ کی کمیٹی ہے نا اس حساب سے آپ کوئی سالگیرا کرنے شادی تو نہیں ہوگی میڈم میری ایک تسی ہی کھینجلے آپ کسی کو دکھائیے گا کوئی ضرورت مند کوئی حاجت مند دیکھیں میں تصویر تو بنا لیتی ہوں لیکن جتنی چھوٹی آپ کی کمیٹی ہے نا آپ کی شادی کی کوئی امکانات نہیں ہے ہزار پیا منتلی ہے ہاں جی پا جی چائیسو میمبر کی ہوئے اور آخری کمیٹی یہ دی ہے اینجکار گھلاں کی سینے ملا نہیں چلنا ویسے خان صاحب اتنے سالوں میں میں نے آج پہلی بار آپ کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے اپنے پیسے بھیج دیا ہے دیڑ سال میں نے ہو گیا ہے میں نے محمد یہ لتا ہی پول گیا ہے تو میں نے لگتا ہے کہ لتا تو بغیر ہے خان صاحب آپ نے پیسے بھیج دیا ہے ہاں جی جڑ سے پہلے بھیجی نا میڈم کیسے تو اڈشادی ہوئی ہے آخ لانت تیت تیر بروز دی تیری کمیٹی ہے کیا بگوال پیا ہے ہزار پیا کی ہو گیا ہے مینے کا ہزار پیا ہی ہوتا ہے اچھا روز نا اچھا روز نا کم سے کم پچاس تو ڈال لیتے اچھا روز نا اچھا روز نا اچھا روز نا میرے پانی جو تیرے بہشادی تیاؤنا میں کہ کوئی سڑکتے ڈگا 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 پتہ نہیں ہوں کون لوگ دولے بڑھن جاندے جو نتی سال ہوگی اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ کیا علی اللہ کیا علی اللہ کی سندی پہیاں بے اللہ چھتڑو نے خان صاحب شادی کروں ہیں خوشیاں بنانیاں خوشیاں کاؤسری ایک ہوڑ ساڑ پک پروگرام آگیا ہی کیاننا گل کے نہیں بڑی سڑیے لگیا خان صاحب یہ تیری عمر ہے شادی کر رہا نا علی تمہیں کیوں غصہ چڑھ رہا ہے نہیں کو گال لے پلا تُو پتران بیوہ بیوہ کار دوائیں کبھارے بچھیں نو آپ بیوہ کنا لگتے ہیں وہ بھی بلایا تھے نیڑا تیرے نداری کائی نہیں آیا اے آپنی گال گر میں ماہ لانت بے ہی نہیں تیرے پڑے خوشش روز جو پنجیریان لے کر آتی ہو جو کھانے پینے کی چیزیں دیتی ہو بیمار کوش آئے دے اب آدت ہے میرا تو پیومہ بی جائیں اے ہونکینڈ یا پہلے پونڈی کر رہا ہے یا راج یہ کیسی ترنگ میں آیا ہویا ہے وہ تو رئی سے کسرے نے کھاڑ دیتیا انہی تیمین یانگ بلاڈ کھاڑتا ہے میں خان صاحب تینوں مشورہ کہہ دیتا ہے کھاچ دے کچا میں مشورہ دیتا تھا پاسری آنٹی آپ کو کیوں اتنا غصہ چڑھا ہے ہو سکتے ہیں وہاں سیٹل ہو کے اپنے بچے بھی بلا لیں ساں ڈاکٹر صاحب میری بتنامیں ہی ہیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں ٹھیک کہہ رہی ہو تمہیں کیا پرابلم ہے تم اس کی کوئی بزرگ ہو میں یہی ملے داری ہے میرے دب پیوان پہ جاہاں ہے چلے کوئی بات نہیں بڑی بہنیں سمجھاتی ہوتی ہیں میں رام نال بھائی پہ گتار پتار رہا ہو کسی ہے میرے محسوس کے بارے ہو جی گزل کریں یہ محسوس کدھر سے ہو گیا یہی بجات ہو دے میں محسوس کر لگ پہا آپ کی کوئی کتاریاں ختم ہوئے کتنی دیر ہو گئی پترہ ہون ہون لگ پیاں پیچھلے ڈیڑھ سو سال تو ہرام ہے جو کتکتاری ہوئی ہوئے مسام بند ہو جاتے نہیں مسام رونا سارا کچھ باندھا یہ ہشتم ہی بلا ہو گیا موڑ پاگل کتے بڑی آتے ہیں انہوں بیوان پیا کرنے ہیں جنہیں گسے جا چیک کھارانے پر ستاولتے ہیں میں تلوں گا ہمیں بابا آجی بھی بیڑ آئی آر جائے اس کام دوں اے خوشی جان لگے ہیں اٹھ مار جانتے ہیں پسریے دیکھ تو محلے دارا سادہ بڑا عزت دارشتہ رہا تو چوریاں لیونی ہے میں کھانا ہوں کھانا بندہ ہے کس بھی بندہ ہے بڑھا ہمیں نہ مار جاوے کوئی طاقت جاتا ہوئے میں ہمیں ریتے سے موطر دی رہی ہے میں نے کوئی لتھی چڑھی رہی ہے دلچ دعا میں کہہتا ہے اور کی بڑھا جاتا تھے آتا خراب بیکتے ہیں آجی نے کم از کم ایک سو ایک مسال دے گی اللہ نے دھولا تکر دی مہلا مہلا دیکھاں کوئی کھانا نکھایا رہا بکھا شکوین تو بہت جیچ گاج رہا اے مسال گندی نہیں دی اے آنٹی کاؤسری پہلے نظام دین دی سسٹر نے دا سکتا ہے آنٹی کاؤسری کی ہے تیری کوئی پتی جی کوئی پوتی چھرام کرو بھے اے اندو سیرے کو شایئے کارڈ مارو وہ مارے پر نیمان دی اس سارا کو جو دی وجہ تو ہو رہا اے آنٹی کاؤسری پر نیمان دی اے مولا نے چکڑا ہے تنو عرشان نے لینے ساتھ کے جاماتے ہیں اے مولا دی ذات ہے ماروی شایلہ ساڈے ہیں اے مرے تنو کڑے پاسے لاؤنے ہیں مرے تنو کارو ساونڈے ہیں موڈا اب با جی بس میں فیصلہ کر لیا میں کرنی یہ پریس کانفرنس میں تو آنٹا لا تلکی دا اعلان کر رہا ایٹا تنو فیاض ہو لسن چوان ماروی شایلہ ساڈے ہیں ماروی شایلہ میں پریس کانفرنس کانا لگا اے پریس کانفرنس دا ترہ با جی با گیا میں آپ لاؤنگی کروں آ تیرا نا میں کہ گل سنو اے سڑی ہوئی پیٹی آئی دی کیادت نہیں لگ رہی کالے کھا مامی تیری پتر کتھ رہ گیا پاس ماما تیہوں نہیں آ لینے لوگ اچھا بیٹا انہوں تیو دیکھیا اہا اس طرح دیا اشوریا رائے پرگیاں کھا خیر نے دھوک کے ساڈ سے چھلے جاتا ماما تیر دے دھوکتا بھی نا تیر کو دھوکیا جانا بھی نا رنگ کس طرح دا تورا رنگ مادھوری ارگاں پترے جی انہوں مالس زیادہ کرنی پہنی ہے یار گل سون اڈے کو جنہیں پیسے لینا بیات ایسی کار نہیں سکتے اے محسوس کو ویان ویانا کٹو آنا لگی اے محسوس اوڑا یا اتنے بھی محسوس کرا کنہیں پیسے لے رہے ہیں محسوس دے کافی میں پیمٹ اتنی نہیں ہے دس بیس میں نہیں ہوتی کٹا ہی اور کتنے تم ریٹ توزر لے رہا ہوں اس میں ساری سروز ہیں ساری سروز رہا ہوں دے سانو صرف رما کر دے اچھا رما کرنے کے بھی پندرہ سو ہوں گے چھاوہ پندرہ سو کتیاں پینتیاں دے گھل کر اوہ ماما جی میں نو لگ دا اونا دی گڑی روکی جی آکے اوہ پترے اٹھا ہارنگڈی دا نہیں ہو سکتا لگ دا باہر کو بلڈوزر رکیاں لگ دا مامی تو اٹھی بلڈوزر تے آئیاں اوہ بیا تو پہلے ساڑا کرتا ہے گی انشاءاللہ ڈھا تھی بلکہ ڈھٹیاں پیاں آئے اگے ٹکے بھی ذات نہیں رائے گا کیوں بلا یہ بانڈ دلوان ہے اسے سفائیاں کروانے کیوں بلایا اس کو میری بھین دے بانڈے پایاں جڑے مانجنے مانجن میں اور مہینو پیار سی مانلاند خواہ نہیں دے رکیاں تیرے پیار تھے انجنے پنجیریاں میں تک ندہ رہا ہے ایک آجا کردہ پایاں بلا ہے تو لاکھ بھی لانا بھائی اللہ جی اٹھنا بلا بے آئے اللہ آگی ہمیں رے بڑھ لو تیاری مانلہا کیا یہ ایسے رکھنا ہے یہ ایسے یہ بازو آگے اے لڈا ایسٹائل نہیں پلستر کرایاں بے لگتا ہے میں بھی یہ رہا ہوں چھ بڑھے آگیا ہوں اور جی تو شریف لیا ہوں آجو 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 جی بسم اللہ دل نو مضبوط رکھنا ہے ماما جی مستخفر اللہ پاپے کو دیکھو میں نے لگتا ہارا نے نے آپ ماریا سی ماما جی کی کر دے پیو میں ہمان آگئے جے پترینو مہرانہ دیسی ہیں شلیمالیکم ڈیٹ یہ مانڈیا کرنے ہیں دائی بیٹا ہے روزی دا جی ہویا ماشاءاللہ شکریہ بیرا کار پسل گا شکریہ ملے رہے ہم کرے پترے مسوس نو پہے دے کے فارغ کر دے پر شاہدی کا تو پتہ نہیں کیا با نا میرا اٹھ ہزار دے دو دے گا نے نفون کر کے واپس پہلے ان کو ساڈی پھوت کی ہونڈا لیا شیئر بنو میں آکار ہونڈا ہوں روزی یہ ہاں جی روزی میڈم روزی آپ انگلینڈ رہتی ہیں جی یوکے میں جی چاہت فتیلی خان کی پسٹ کزن ہوں پڑا تس ہی جاؤ ماما جی کی ہو گیا جے گالتے کرو بریٹش پاسپورٹ لیچے لینا بریٹش پاسپورٹ میں کتے ابو جی اے میرے پرانے پرانے تیرے مینوٹی تاریلا کے دینے پتر میں گیڑا چٹھا ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہی آپ کون لوگ ہیں ہم دھاڑی لوگ ہیں میں نے آپ سمجھ نہیں آرہی تُو گیڑی مغلوک ہے میری یہ میچی تروں نمگ دیلو اکھ لوگ کے دینے میں تنمو تخیج رینج روفر دیاں جی میں تنمو تخیج رینج روفر دیاں جی میں تنمو تخیج رینج روفر سے تھلے سے آگ کانو تک ایسا ہم پتر میں شابس کو شنو پیا میں بجور گادمیاں مجھے کیے کیے بھی ہے اسے اور کیا پران تبا آپ مہار جانا چل چل چلیے میندم کی یہ ہو گیا رکھو تو سایی کرو کالے خان تیرنا بہت اچھی ہو رہی ہے پتر تیر کو لوے مولا دی زات کالے خان بہلے یتین باندر ہندہ کہ حسین تھی بھی چاٹ مار گئی میں نے اب کلوز کر لیا میری پیمٹ کر دو میرکو تا کاخ نہیں ہوگا تیری پتہ شادی کینسل ہو گئیا اور تیرا وجود شادی تقریب آدھا ایک حصہ سے انہیں اندکار میرے پتھے جیتھو جیتھو چکھے سے ہوتے ہوتے راکھتے میں نے تیار کر دیا اس کے ساتھ کرو شادی کرو جس کے مرضی ساتھ ایسے روزی تو بعد میں کاؤسرنو بیکیا کاؤسرنو بیکیا کاؤسرنو بیکیا کاؤسرنو بینی چنگی لگا اجرا گال سنجھ دیا سب آپ نے دل توڑ کے رکھ دیا روز دیکھنے کی کمالی نہ میں یہ اپنی دکان ہے میں بس پچی سو تین عزاریت نہیں ہوتے ہیں دن میں اگری باری جو دو شادی ہوئے گی تاں انہوں پھر بلال باگی بترے اس کے پیسے دو شادی تاں ہوئی نہیں ہے جاں دیکھے گا یہ کاؤں میں پیسے اس کے تکیہ کے بعد پیسے پڑھیں اٹھاؤ یہ بھی تکیہ کھولو پیسے بھار لے یہ بھی پیسے چکڑنے ہیں ایک سیکنڈ ذرا میں بھی تمہیں بتاتاں ایدھر دے پیسے جو آپ نے میرے ساں انسان بناتاں اے 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 کالے خان کالے خان ارہو کسا کیوں مطفاق ہے تو ان شکل گمکار اپنی کالے خان بیخلو جو میں کانو چپیڑا پہیاں ہوں دیڑا بیاں رکھ لیا ہے میں نہیں چپیڑا پہنڈ دی آنے ارے بغیر باما تو پیلٹ ہوندہ اچھا تانو لوے مولا دی ذات لانسیاں کوالاں دا غلام ہوندہ لوے شہنشاں اندازے نا کشتی چلائی ہوندہ ہی ہے جا لے کلا دے پالے ہونمداری ہاں کے بے جاں اللہ انتیاں منو راجستان دا خزرہ پنا چھڑے آجے کتے نورے کتے نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ پی ویلکم بیک قبر ہے کہ وزیراعلا کا پوسٹر بھارنے پر کتے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اللہ انہیں بڑا پانک پانک کہا او 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 اس نے خرج ڈالا دیوار سے خرج ڈالا دیوار سے اندھرہ پردیش کی کسی دیوار کا واقع ہے اندھرہ پردیش کی کسی دیوار کا واقع ہے دی اوال پسلے شہو دی لالیاں کرو یار اس کے دشمن ہو آپ ایک ہی اس کا فکر ہے وہ پچھلا لگانا دو آگے کیا کریں چاہ رہی ہیں جنہا پڑا ایک فکرہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ریڈیو تھتھستان شور ہو جانتا ہے اچھا جی اس کا نام اس نے رکھ دیا ریڈیو تھتھستان اور ببو کا اس نے رکھا تھا فکڑوں کڑوں اس کے بعد ببو ہٹ ہو گیا تھا ما شاء اللہ ادھر اللہ فرہنگ بھی کئی رہنگ لگی کلر فول بیڑے ہی گر کوئے پہ غاب صاحب بھائی دیلہ فریش باندری ہندی غاب صاحب آپ پہ یہ الزامات کیوں لگتے ہیں تواتے صرف ایک لگتا پیالے مودھے پہن رہا اچھا باندے موگے پر آگو گدوانے موگے صرف خدا دا بازتا ہے میں نے کوئی سونیاں تنال بٹھا اور تم اچھے خواہ سے تھتھے ہو چکے ہو تمہیں پتا ہے؟ میں نے لوکی دیوہ تھتھ کہیں میں ایڈٹ دیکھتا ہوں جب اس کو پریویو کرتا ہوں یہ جہاں تم خاص طور پر ہوسٹنگ کرتے ہو میل باکس میں بے شمار تھتھ نہیں ہے پاہندی بھائی ماں تو اردو پہلے انہا نہیں سیا گا چاہے مر کرتے ہو یا نا ہر لینچ اٹھ نو اور یہ کیا تھتھتھتھت ہاہتا ہے؟ مجھے محلے میں پھر وہی بات تو محلے میں تمہیں فائمبل کہیں خیر ہے؟ فمبل کس ہنیں پتا پہنے ہوتے پاہند ہوتے ہیں کے لئے جانا فمبل ہیلو بھئی پڑے لکھے بناں خلاص اثر ہونا چاہئے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میرا جو اسطاد تھتھ اتھا تھا اس کا مشہور نام ہے تھتھا سارا سکھیا کیوں تو؟ پتے لگانا پھول دے ماسٹر صاحب ہے جوہر خانے دے ماسٹر صاحب ہے میں نے سکول کا ٹیچر نہیں کہا یہ فن تھا جو اس سے سیکھا تھا ٹین سال چی کرو نکڑ گیا اسے تسی میں پہنے چار سال کا تھا جب ہوسٹل چلا گیا تھا ماشاءاللہ زفر صاحب نے نظر آ گیا اسے انہوں کٹو ہے تو پہنے چار سال کا کیا بچہ ہوتا ہے؟ بلکل صحیح سار بڑی گال ہے اس جدائیاں دے بدلے ساڑے کو لینڈ دے رہے ہیں کیا کہ رہے ہیں؟ فاتح میں کاشوی لوگوں میں آئے وہ تھے کیوں پونے چار سال دے کی پڑھن گے اسے؟ ہوسٹل میں کیوں جاتے ہیں؟ ہنڈھا ہے پھرن گیاں میں پھرن نہیں ہوسٹل تو چڑھیں گے بچہ جاندے ہیں ہوسٹل سے وہ بچیاں دا ہی ہوسٹل لگا سی جیسے میں ساری زندگیہ سامنا رہے ہیں کہ ہوسٹل جیسے وہ ہوسٹل ہوں دے جہا کے بچے رہنے بھی نہیں نال پڑھتے بھی نہیں وہ کاران دے نہیں نہ کرتے ہیں وہ نہ ملن دے نہیں کوئی ہو جائے سنسلا ہے نہیں یہ کیا نہیں مہینے میں ایک دفعہ لازمی ہوتا ہے پرنٹس کا ملنا ہم لیکن نہیں جدائی ہے مہینے جے ایک بار ہی ساڑے چار سال دا بچہ مگر پانوی تا جاندہ ہے رانا صاحب اسے بھیل ہے ساری زندگیہ رہے ہیں کہ ہی کچے ہی رہے ہیں وہ باہر بھی رہندہ تو کچی ہی رہنا سا کال کرم تو پہلے سوچ رہا کرو مزار لینڈوں تیار بیٹھے یہ سارے بڑا ہنسلا ویسے تو اٹھا میں ساڑے چار سال دا سیتھ پلوں نہیں سی چڑھ دے میں نہیں میں بہت رویا کرتا تھا میں بہت رویا کرتا تھا اپنی ماں کی جدائی میں رویا کرتا تحریک آلے جدائی ہور میں اللہ معاف کرے بہت رویا کرتا میں ٹراما کی بات بتا رہا ہوں آپ کو یہ جو اتنے چھوٹے بچوں کو بھیج دیتے ہیں نا پیرنٹس میں اب بھی اس سڑک پہ پڑھتے ہیں جو پیراڈائز سینما ہے نا تم نے دیکھا ہوگا تم سے زیادہ کس نے دیکھا ہوگا میں اس سٹرگل کٹی ساتھا میں اس سینما کے قریب جاتا ہوں نا تو ایک طرح سے کپ کپیس ہی شروع ہو جاتا ہوں ہاں پہ لیڈروں نے نا ایک مطالبہ کیا کہ اس کتے کی یہ جرت کیوں وہ کسی کا پالتو تھا نہیں وہ کوئی سٹری ڈاگ تھا دیوار سے اس نے خرچا اور اس کی ویڈیو بن گی ویڈیو وائرل ہوگی کہ دیکھیں جی کتے نے نا پوسٹر کی شکل سے یا کاغذ کی کھنچنے کی آواز اچھی لگ رہی ہوگی کتہ ہے بچارہ معصوم نہیں اگر کسی پرسنل ڈرائیویل کا کتہ ہوتا پھر آپ کرتے ہیں سٹری ڈاگ تو وہ نہیں تھا سٹری ڈاگ تھا اس کو میرا خیال یہ کھنچہ تانی اچھی لگ رہی تھی کلاوز کے ساتھ کرتے ہیں ہاں اپنے کلاوز کے ساتھ وہ کر دیا تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے کیا سزا اس کو ایکزیکیوٹ کرو اس نے توہین کی ہے اور مخالفین نے بھی بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا یہ ضرور کریں جو کرنا سب سے پہلے ان کمبختوں کا ہیڈ اگزامن کروائیں یہ پاگل تو نہیں یہ کس دور میں رہ رہے ہیں کیونکہ ایک دور تھا تیرمیں چودمیں صدی میں باقاعدہ ایکزیکیوشن ہوا کرتی تھی جانوروں کی ایک دفعہ انگلینڈ میں یہ بارہ سو چھے سٹھ کی بات ہے ایک سور کو ایکزیکیوٹ کر دیا گیا تھا کہ اس نے ٹکر مار کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو اسے سزا موت دی گی تھی اور اسی طرح 1379 میں دو ریوڑ تھے باقاعدہ ہرڈز آف پیگز سب کو سزا موت دے دی گئی کیونکہ قتل ہوا تھا تین سوروں نے ٹکر ماری تھی بندے کو اور باقی سارے تماشاں دیکھ رہے تھے کہتے ہیں جو دیکھ رہے تھے انہیں بھی سزا موت دی جائے یہ کونسی قوم ہے؟ پہلا انگلینڈ تھا this was فرانس تو پھر پریسٹ نے انٹروین کیا انہوں نے کہا دیکھو یہ نقصان ہوا ہے لیکن یہ جو تماشاں دیکھ رہے تھے یہ سزا کے حق دار نہیں کیونکہ یہ جانور ہیں انہیں قانون کا نہیں پتا ورنہ روکتے ہیں تو یہ بات انہیں سمجھ آگئی انہوں نے کہا یہ جو تین ہیں ان کو تو فوراں ایکسیکیوٹ کیا جائے انہیں ایکسیکیوٹ کر دیا گیا تھا ایکسیکیوٹ کر کے اس کے بعد اس کے میٹ کو استعمال کرتے ہیں؟ یہ کچھ کیا ہوگا مطلب میرا نہیں خیال کسی مرڈر کا گوشت کھاتے نہیں ہوں گے میرا خیال ہے نفرت میں ڈوبے ہوئے جو لوگ تھے اس کو مرڈر کر کے اس کا گوشت کتوں کو ڈالتے ہوں ایک کتاب ہے بقیدہ کتاب ہے یہ انیس سو چھے میں پبلش ہوئی یہ ای پی ایوانز کی کتاب ہے اس میں کیا ہے سر؟ اس میں ڈیٹیل تھی اب تک کم از کم دو سو جانوروں کو ایکسیکیوٹ کیا جا چکا ہے میرا ایک دوست تھا سکول میں یہ جعوید اسلام سے چار ہاتھ آگئے تھا وہ بھی بہت ہی بریلینٹ بچہ تھا اور بعد میں انجینئر بنا اس وقت کینیڈا میں پاکستان کا نام ہی روشن کر رہا ہوگا حسد ملک ویری بریلینٹ بوائی لیکن اس کا کوئی نقصان کر دیا تھا ایک بلی نے اس نے اس کو باندھ کر ایسا انجینئر تھا بچپن سے اپنے گراج میں انجینئرنگ کرتا تھا وہ ٹیلی فون کی تار ہوتی ہے نا اس میں چھے وولٹ کا کرنٹ ہوتا ہے وہ ڈیلی اس کو سکول سے جا کر میں نے پوچھا اتنی جلدی کیوں ہے کہ یہ دیر ہوگی میں نے ابھی جا کے بلی انہوں چٹکے دینا ہے 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 سویزر لینڈ میں تو انتہا ہوگی تھی آپ یقین نہیں کریں گے کہ چودہ سو چوہتر میں پورٹین سیونٹی فور میں ایک مرگے کو ایکسیکیوٹ کر دیا گیا کہ اس نے ان نیچرل ایکٹ آف لائنگ اگ کیا ہے اس پیچارے سے انڈا سرزد ہو گیا مرگی نمہ مرگا ہوگا ہاں ایسے ہوتی ہیں کچھ ایسی شکل ہوتی ہے مرگی کی بلکل مرگا لگتی ہے وہ اس کا کیا قصور ہے دیکھیں کہ نیجی نہیں یہ ان نیچرل حرکت ہے اور اس دیکھیں اس دور کی تواہم پرستی کہ یہ قربے قیامت ہو جائے گی اس سے یہ ملک تباہ ہو جائے گا یہ شہر تباہ ہو جائے گا تمہارا ٹرائب تباہ ہو جائے گا چلو جی اس کو ایکسیکیوٹ کر تو سر ایسا پہلی دفع ہوا ہوگا یہ پہلی کیا آخری دفع ہوا ہوگا اس کے بعد کبھی نہیں سنا لیکن لوگ در جاتے نا اب شیکسپیئر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بچپن میں اس کو چھ سال کی عمر تک لڑکیوں کے کپڑے پیناتے تھے چھ سال کی عمر تک کیوں کہ اس دور میں جو پلوٹھی کا بیٹا ہوتا تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیشہ بلائیں اس کے گرد منڈ لاتی ہیں تو یہ ان کو دھوکہ دینے کے لئے نہیں نہیں یہ تو بیٹی ہے یعنی وہ اس قدر غامڑ بلائیں تھی اتنی اہمم تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ انہیں کیسا اللو بنایا جا رہا ہے تو جب آپ جاتے ہیں تو اس کا لباب میں نے پوچھا تھا کہ یہ تو لڑکیوں کا لباز ہے تو پھر انہیں بتایا کہ یہ لڑکیوں ہی کا لباز اسے پہنایا جاتا تھا گریزان جبھی تواہم پرستی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ صاحب ہماری ایک مرگی تھی وہ باغ دیتی تھی باغیں بگرہ اچھا انڈا زیادہ سینسٹیف چیزیں ہمیں کوئی بلا نہیں کوئی بلا ہی ہو گیا اچھا یار انڈرا پردیش کی بات بھی کر لیں جہاں یہ باق کیا ہوا ہے انڈرا پردیش کی میں تھے پھپڑا پردیش دی کرنوں پھر انڈے ہاں اچھا صاحب پھپڑا ادھر نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب کیسے ڈاکٹر ہو چا تو کڑنا ہوئے ایتھو یا کڑنا پہندہ ہے ایتھو تو سی پھپڑا کڑ دے ہو پھپڑا یہی سے نکالیں گے پھپڑا یہ ہے یہاں سے نکالا نہیں جا سکتا بند ہے کیج کھولتے ہیں بھائی یہاں سے کھلا کھلا ہے تو نیچے سے بھی بند ہے کس نے کا ہے نہیں نہیں کھولا ڈایفرام سے آپ کھینج لیتے ہیں اس کو اوپر سے تو ہڈیوں کا کیج ہے ایتھو پھپڑا ہیتھو تیرا دے گا ہاتھ پاک ایتھو میں پاہی گورنمنٹ آئیکل کر دی ناغی صاحب نے پوچھ لو انہیں ہار ایری دی سپل ہوئی پھپڑا کڑنا دے تو کڑنا کٹڑی میں اکڑی تیدھ رہو اگے اکڑو اپنے ہی تھی من اگلے مینے تو کڑنا ہنیں اپرایل چیز رہو ہوتا ہی ویسے میں دیکھا نشان لگی ہوتا ہے میڈلز کے لگی ہوتا ہے جب بہت زیادہ نیڈلنگ ہوئی ہوتا ہے نہیں نہیں سرجری سے پہلے تو پروپر مارک کرتے ہیں نہیں نہیں جب اکلام اتنا ہی بیماری ہو جب آپ نے انٹی بائط لگانے ہوتی ہے جو آئی وی دیتے ہیں تو اس سے پہلے کہ یہ آئی وی دیتے ہیں آپ وہ دیں اور ریاکشن ہو جائے اس سے پہلے ہم یہاں پر سکن پر تیسٹ کرتے ہیں چھوٹی سی ڈوز دیتے ہیں اور اس کا ایک سرکل لگاتے ہیں اگر وہ سرکل سے باہر چلا جائے اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کو سوٹ نہیں کرتی اس کو ریاکشن ہو سکتا ہے نشان لگایا جاتا ہے وہاں پر ٹیک ہے چیک کرنے کے لیے اگر وہ دائرے سے باہر نکلتا ہے تو پھر وہ ویکشن کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے ویکشن ویکشن بے ریکٹھین irie سکتا ہے کہ ٹھچپہ سے متاثر ہو کر لار لانسندل رضی ڈو اس لرے گرو گرفتار ہو گیا لال سندل بڑی شاندار سندل کی جو سپرلیٹیو ہے نا جو ویسٹ فارم ہے وہ لال ہے سندل کی خوشبو ہی بڑی لا جواب ہے بہت لا جواب ہے تو سر یہ واقعہ کہاں گا ہے یہ چطور کا جسے میں تو چطور سمجھتا ہوں لیکن لکھا چطور ہے ڈسٹرک چطور اندریا پردیش ناکی صاحبی اندریا پردیش چیک رہا کہا ہے ناکی صاحب سارے فضول کرنا کر دے تسیب ناکی صاحب تسیب نہیں کر دے نہیں میں نہیں کر دے یہ شرٹ پائی کمپنی دی بالٹی ہوں دی چا کرے ناکی صاحب پیاری شرٹ ہے یہ پہلا پینٹر دا پھٹا ہوں دا سے بچہ میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا یہ شازم مرزا کیا بلا ہے کوئی اس کی کنٹریبیشن نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے اور پندرہ بیس منٹ بعد ایک پکی کر کے چپ ہو جاتا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ he is just an actor proper actor ہے proper actor مکھولیا نہیں ہے کومیڈی کر سکتا ہے ٹریجیڈی کر سکتا ہے پھلے سے جگت کرنا آرے کے بس کا روگ نہیں ہے اس کو تو لگی ہوئے جگتیں جنوجے ناکی نو اگلو میں کہی وری کانا ہم کو لے آرکر اچھا اس کا آسا نمس آبلا ہے تو یہ پی آزار پی جنا پانیلاکھر بدا کام کاران دے مطلق بولی یعنی کئی یعنی کجھ رہا ہے یعنی نہیں ہے آئیے اس کا متے ہی کر رہا ہوں تو آنو بیسے وہاں پھکا پنہ اچھا لگتا میں ایسا بلایا کہا مجھے تمہارا میٹھا پنہ ہی اچھا لگتا پھکا پھکا مجھے تمہارا میٹھا پنہ بھی بیس ہے یار چھڑو کارلکے چھوڑن دیو پتا دیوں پاہنو ہو جائے اینے وہ تو جیلوں آئے نے تاز دادا اچھا کہ ایسی کال جنرلز نے جیل ہو آیا ہے نا اس طرح کر کے ٹڑ دینے ہوگا ناگی صاحب آپ نے کلر کیوں نہیں کیا بالوں کو کیا تو ہوا ہے نہیں ہنی تینہو جیڑی فلم ہنی تیرا پیدودہ روہ سارے والکٹ آ دیتے پوری فلم کی سرنا فائٹ ہے تا ڈیل پر مطلب نیرہ مو ہی بخونا توسے یا پندے دا بھی کچھ کرو سکھاو سا تڑکی مسئلہ ہے نہیں مطلب رول کیڑا فلم چاہیسا ٹکرہ ٹکرہ مارنی ہنے نہیں آپ لوگ بوڈی کو دیکھ کے کیوں پرشان ہو جاتے ہیں نہیں ہنسی بوڈی کو بیہ رہا ہے سیب نو بیہ رہا ہے تو آپ رول بتا کیوں نہیں دیتے ہیں توسے سر آپ پوچھ لو کہ رول کرنڈا یار میں داستیاں گا رونوں میں بلکہ میں دس سے ایسر میں نے آپ کو بتایا تھا نہ بتانا بھی فلم لیک ہو جائے گی لیک ہو جائے گی تم شاپل ڈبل کروا لیتا لیکن دیکھ لو بڑا مستقل مزاج ہے کنسسٹنٹ ہے ویڈس کوٹ اور ٹائی گرمیاں سے بھی پایا ہونے وہ نہیں چھاڑ دا جو ستیاں بھی ٹائی لائی ہون دی مالنے کے لالن دا بھئی ہمارے صاحب تو جس جس نے کام کیا نا ہمیں تو مجھے کم از کم بڑے پیارے لگتے ہیں نہیں میں انہوں میں کہا تو خواب چھے جانا ہم دا کہتے ہیں آخر کو وجہ ہے کہ مجھے اللہ رکھا پیپسی پیارے لگتے ہیں میری فنکار آج میں دی کدر کردے ہیں پیر پیارے لگے بنا کو بتائم رہے اللہ بابا لے ساوڈ جانا ساڈی اندہ چمبہ بے دیکھر کریٹیو ہے کی نہیں سالے لمبی اڈاری بے چون 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 اچھا دھوم تو ایک فلم تھی جو کہ الحمدللہ میں نے نہیں دیکھی اس میں میوزیم راپ کرتے ہیں اور ایز ایز یہی حرکت ڈکیتو نے بھی کی ایک میوزیم راپ کیا نکاب میں بھی بلکل یہی کچھ کیا تھا سکھر میوزیم راپ ہوا تھا میں نے کئی دفعہ بتایا اور اس پہ شکایت آئی تھی گورنمنٹ آف سندھ کی کہ یہ کیا درس دے رہے ہیں آپ کے ڈرامے کہ نکاب میں یہ سیکنس چلا ہے اور ٹھیک دو مہینے بعد انہیں اگزیکٹی اسی طرح راپ کر لیا بہت خوبصورت جواب دیا تھا پی ٹی وی نے کہ جب کیور ڈکیت یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کیوریٹر سویا ہوتا ہے عملہ اس کا کوئی نہیں ہوتا پولیس کا ہوتی ہے لا جواب ہو گئے چپ یوسف بیگ مرزا وہ ایم ڈی دن بڑا اچھا جواب تھا یہ یہ فلمہ جو لوگ کی بڑا کچھ سکھ دینے سر ڈرامے یا جو فلمہ یار منی ہائس سے بڑی بڑی بار داتے ہوئی ہیں یہ پچھلے دنوں ایک ایسا واقعہ انڈیا میں ہوا ہے جن کا سرغنہ پروفیسر کہلاتا تھا ہنی تو اٹی فلم جو کوئی ایسا چوری چوری ہڑا ہے نہیں سر وہ کومیڈی فلم ہے ویسے ہنی میں کبھی اتنا گرینجر میں نے نہیں دیکھا تھا کتنا میں اب دیکھ رہا ہوں یہ کہا ہے اس ٹیم ہنی بائی دی ایک شخصیت جی 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 کبھی ایسی نہیں تھی ہنی کی شرارت اور ہنی کی ہماکت یہ ہمیشہ یاد رہتی تھی اب اس کا گرینجر یاد رہتی حالانکہ دو تین دن پہلے کس نے کہا تھا اس ہی نے کہا تھا اور خاص طورت شرارت ماشاءاللہ تینکیو بابو اٹرال پامدہ ڈانسر ہندہ ایک فلم تھی سپیشل 26 وہ فلم دیکھ کر نا ایک بندے نے انکم ٹیکس آفیسر کا روپ دھارا اور ایک سیٹھ کو دیرڑ کروڑ کا چونہ لگا دیا کاش اس سیٹھ نے بھی دیکھی ہوتی وہ اچھی فلم تھی نا سپیشل شبیس بھل اور میں تو ڈرا ہوں ویلکم کے بعد میں اپنی میمری میں اچھی انڈین فلمیں رکھنا چاہتا کون کون سی مصر پرندہ آہ پانہ پاٹی کا میں اچھا پرندہ اور میں ایسیل لائے جیسے میں ایسیل لائے اور میں ایسیل لائے میں ایسیل لائے میں ایسیل لائے منا بھائی ایم بی بی ایس یہ ہے بڑی فلمیں ایک اور ایڈ کر لو تسیل تارے زمین پر تارے زمین پر میں دیکھنی ہے انشاءاللہ تری ایڈیٹس دیکھئے تری ایڈیٹس بھی دیکھنی ہے تارے زمین پر پہلے دیکھو اچھی بہت اچھی پیکے دیکھئے پیکے دیکھئے تو سی اپنی کہانی جیدی سنا رہے ہو یہ ساری سر اگر آپ نے پرندہ کے لیبل کی فلم دیکھنی ہے تو پھر گردش ضرور دیکھئے گردش ہاں میں نے باغبان دیکھنی ہے ایک کے فلم سارو اکھنا دیکھو ستااش گرد تارے پاکستان دی کوئی ڈیو فلم توانو سب تو اچھی لگیا آئینہ اینہ 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 مالا جات اینہ اینہ چوڑیاں چوڑیاں اینہ شیر خان بھی ماری نہیں تھی اینہ مداری مووی بھی اچھی اینہ ایرفان خان کیسے ایرفان خان تو ہے بہت ہی لا جواب ہے بم بلاس لیکن وہ انڈین نہیں ہے ایرفان خان اس میں تھا ہولی وڈ کی فلم ہے سلم ڈاگ ملینئر ملینئر واو وات ای مووی وات ای مووی دیوداس بیکھی دوسری دوسری دیوداس اچھی ہے شارو خان والی بہت اچھی ہے شارو خان سے زیادہ مادری اور اشوریہ کی وہ تو ہے ہی نہیں شارو خان بھی گل گل شارو خان بھی ٹھیک سر جو پہلے والی تھی وہ بھی دیکھی بھی وہ بھی دیکھی لیکن یہ زیادہ اچھی سنجلیلہ بنسالی کی یہ بہتر سیٹ بڑھے اچھے لگی یہ سیٹ سڑھو ہے یار یہ بنسالی کا سیگنیچر ہے سیٹس کوسٹیوم لائٹنگ بڑھے اچھے میں جو فلم بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں اس میں ایک پورا پورشن ہے پیریڈ کا یعنی یوں سمجھو کہ بندہ ماضی میں چلا جاتا ہے خواہش ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہلا حساب ہے کہ میں اس کا سیٹ لائٹنگ کوسٹیوم سنجلیلہ سے کروام لیکن خواہش کی حد تک ہے انشاءاللہ کریں گے دیڑا اکھا پینا پازی وہ کہے گا میں پاگل ہوں کیا آکے تمہارے سیٹ ڈیزائن کر دوں تم فلم دو مجھے میں ڈیریکٹ کر کے دکھاتا ہوں تو ڈی بھک تو فلم کر لے گا لیکن ایounded Boris تو نہیں کرے گا نہیں ہے اس فلم میں ہو گا تو کرے گا ڈیریکت جب ڈیری ایہ بہت یڈیری ڈی Jordan رائے صحابر کہ جن نو بندے جو کٹو نال بیگ پڑے ہواں دا مجھے کپڑے رہا ایک کہتے جوتیاں پڑیاں ایک اجھے بیگ رائے صحابر کہ پس ماندہ جن نو بندے جو بڑ دے ہواں دا میرا سمان رہ گیا رائے صحاب دا ایسان بڑا بایا دونی پیڑے رہ گا مو یا بیا دونی؟ ہاں جی بیا دونی کیا؟ دونی 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 بیا دونی کیا؟ سکھی صاحب نے پتہ لگیا تو پیڑے ہاں رہے ہیں سکھی صاحب نے نہیں پیجے وہ پیڑے کیا نہیں پیجے یہ رزوان صاحب ہے نیو یورک میں رہتے ہیں ویڈیز پر مردان وہ آئے چند دن پہلے تو میرے لیے کاجو بدا یونی پیڑے انہوں نے پتہ گرمیاں نے پاہنے کاجو کا دے تو تا دے لے لوگ کی تو انہوں یہ چیزاں کھان دے تو انہوں گاڑر چکا ہوں دے نیو ناکی صاحب اور کے کمدور صاحب نے لکھنو کپڑا مار کے بھی ڈنگ مار دے ناکی صاحب اور کے صاحب نے دور دی آنے کی بھی لائیون دی ناکی صاحب اور کے صاحب پہنے تھے لوگ دوجہ نے کہہ رہا ہے میں میرے اینٹی کری پتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک عبر ساتھ پی ویلکم بیک پتین حضرات آج کا گانہ ہم نے فلم دل لگی سے لیا ہے رفیق علی کی نہایت شاندار کمپوزیشن خواجہ پرویز کے لرکس ہیں گایا میڈم نور جہانے پیش کرنے جاری ہیں فاریہ کمال دل لگی میں ایسی دل کو لگی کے دل کھو گیا ہر دل کھو گیا دل لگی میں ایسی دل کو لگی کے دل کھو گیا ہر دل کھو گیا کسی کا دیوانا یہ دل ہو گیا یہ دل کھو گیا باتو باتو میں ایسی بن گئی واترے ان کے ہی خواب دیکھوں میں تو دن رات رے ہو باتو باتو میں ایسی بن گئی واترے ان کے ہی خواب دیکھوں میں تو دن رات رے چین گئی ار میرے نیند اوڑی دل کھو گیا ہر دل کھو گیا کسی کا دیوانا یہ دل ہو گیا یہ دل کھو گیا لائے گا رنگ کیا یہ دل دیوانا لائے گا رنگ کیا یہ دل دیوانا ختم کہاں پہ ہو گا یہ افزانہ ختم کہاں پہ ہو گا یہ افزانہ پیار میں سب کچھ بھول گئی یہ دل کھو گیا ہر دل کھو گیا کسی کا دیوانا یہ دل ہو گیا یہ دل کھو گیا دیکھانا بھالا اس کو پرکھانا جانا لگتا ہے پھر بھی اپنا ایک بیگانا جیت گیا وہ میں ہار گئی یہ دل کھو گیا ہر دل کھو گیا کسی کا دیوانا یہ دل ہو گیا یہ دل کھو گیا براو 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 Von مجھے دے کھو گیا کسی کا دیوانا یہ دل ہو گیا یہ دل کھو گیا bravo bravo